اسلام علیکم دوستو میں آپ کو اپنے گارڈنگ چینل گروہ ان کنٹینر میں خوش آمدید کہتا ہوں تو آج کی میری ویڈیو کا ٹاپک بنانا پہ ہے تو بنانے کے بارے میں جو میں جانتا ہوں آپ کو وہ بتاؤں گا تھوڑی انفرمیشن دوں گا لیکن وہ کریکٹ ہوگی تو چلیں بات کرتے ہیں کہ یہ گروہ کیسے ہوتے ہیں یہ گروہ ہوتے ہیں ان کے نا یہ نکالتے ہیں پپس بچے نکالتے ہیں تو وہاں اس سے گروہ ہوتے ہیں یہ دیکھیں یہ اس کے پپس ہے بڑے ایک یہ والا ایک یہ والا یہ میں اس دفعہ لے آیا تھا سردیوں میں تو یہ مجھے ہنڈرڈ روپیس کا ملا تھا یہ بڑا والا پپس ہے اور یہ مجھے ففٹی روپیس کا ملا تھا یہ گروہ بھی ہونے لگے اس کا چھوٹا ہوتا یہ کیا کرتے ہیں وہ اوپر سے کارڈ دیتے ہیں انہیں اور اس کے جو نیچے والے وہ ہوتے ہیں ایک قسم کا بالب ہوتا ہے جانتے بالب بنتا ہے وہ یہ سائل کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ پورا بالب ہے اوپر والا حصہ جو تھا وہ سارا ختم ہو گیا یہاں تکا تکٹا ہوا تھا تو وہ ختم ہو گیا تو اب یہ دیکھیں یہ بھی گروہ نے سٹارڈ ہو رہا ہے تو یہ بدؤٹ روٹس کے تھے بدؤٹ روٹس کے آتے ہیں اس کے بچیہ لگوئے ہوئے بنانا کے تو یہ اسی کی تروی گروہ ہوتا ہے یہ اپنے پپس کے تروی گروہ ہوتا ہے اب اس کو میں بڑی سپیس دوں گا یہ گروہ نے لگا ہے اس کو میں بڑی سپیس دوں گا تو یہ یہاں سے اپنے نئے بیبیز نکالے گا اور ہاں ایک سب سے امپورٹر بات اس پر جو فروٹ لگتا ہے نا وہ نا ایک ہی دفعہ لگتا ہے بنانا بھی جو سب سے اہم بات ہے پر اگر آپ کے بنانا نے فروٹ اٹھا لیا ہے نا اگر آپ کے بنانا نے فروٹ اٹھا لیا ہے تو فروٹ حاویسٹ کرنے کے بعد اسے سارا کار دو اس کو پورا کے پورا یہاں تک کار دو اس کے نیچے والا اکھارنا نہیں ہے بلپ نہیں اٹھا کھارنا اس کا صرف اوپا سے وہ کار دینا ہے جہاں تک کار دینا ہے تاکہ وہاں پلانٹ ختم ہو جائے اور یہ جو بلپ اس کا نیچے والا بچہ ہوگا وہ وہاں سے بیبیز نکالے گا جو پیچھے بلپ بچ جائے گا وہاں سے نائے بیبیز نکالے گا پر اگلے سال اس پر فروٹ لگے گا اگر اس کو کھڑائے رکھو گے جس پر فروٹ لگ گیا ہے تو وہ انرجی لیتا رہے گا وہ دوبارہ فروٹ بھی نہیں دے گا اگر دیا بھی تو ویسا نہیں دے گا بہت ہی کام دے گا جو آپ کھا نہیں سکو گے تو یہ بات سب سے ایپورٹٹ ہے جو سب سے اہم بارس میں یہ ہوتی ہے کہ یہ بنانا پہ ہمیشہ ایک ہی دفعہ فروٹ لگتا ہے جو دوسرا فروٹ ہوتا ہے وہ کھانے کے قابل نہیں ہوتا جو پہلا فروٹ ہوتا ہے وہ ہی ہوتا ہے اس کو حویس کرنے کے بعد اس کو فوراں کار دو ٹائمز آئنا کرو اس کو پورا پورا درخ کو کار دو اس کو نیچے سے کار دو اس کا بلب رہنے دو بس تو اس طرح نا یہ گروہ ہوتا ہے یہ دیکھ سکر پر یہ ہے نا اس کو نیچے تک کار دینا اس کا نیچے تک گیا ہوئے نا اس کو نیچے تک کار دینا جیسے اس کے فروٹ لگ جائے نا اور کیا کرنا ہے اس کو نا کھوراں کونسی دینی ہے جیسے یہ نا وہ نا اس کو لگتا بہار میں فروٹ تو بہار آن سے پہلے نا دسمبر میں اس کو گوہ ڈالنی ہے کار اور اچھی خاصی کار ڈالنی ہے کیونکہ یہ کافی ہیوی فیڈرز ہوتا ہے اور اس کے سب سے کوئی امپورنٹ بات ہی ہوتی ہے کہ اس کو پانی زیادہ پسند نہیں ہے اگر آپ اس کے بیبیز الگ کر رہے ہونا جو سب سے امپورٹر بات آپ کو بتانے لگوں کہ اس کے بیبیز کو ٹرانس پلانٹ کیا سے کرتے ہیں تو اس کے بیبیز جو الگ ہوتے ہیں نا اس کو نہ الگ کر کے مدر پلانٹ سے نکال کے اس کو ایسے رکھ دو دو تین دن کے لئے ایسے پڑھا رہنے لگا ہے ایسے نہیں پڑھا رہنے لگا کیونکہ اس کے روٹس ہوتی ہیں جوسی تو جب تک وہ روٹس ہیں اور جو کٹیڈ ایریا ہوتا ہے یہاں سے کٹا ہوا تھا یہاں سے مدر سے الگ ہوا تھا تو اس کو نہ جہاں سے کٹا ہوا ہے اس کو ہیل ہونا بہت ضروری ہوتا ہے اگر اس کو ہیل نہیں کرو گے تو یہ گروہ نہیں ہوگا یہ گل جائے گا جیسے آپ اس کو الگ کر کے اسی ٹائم مٹی میں لگا دو گے تو پھر یہ گل جائے گا پھر یہ کبھی بھی نہیں بچے گا تو دوسرا سب سے امپورٹ کام کیا ہے کہ اس کو الگ کر کے یہاں سے الگ ہوا ہے اس کو ایسے رکھ دینا ہے چھاؤں میں رکھنا ہے دھوپ میں نہیں رکھنا تو چھاؤں میں رکھ کے نیر اپورٹ دو دنوں بعد جب اس کے اوپا سے نا وہ جو کٹی جگہ تھی نا جب مدرسلہ کیا تھا کٹی جگہ پہ جب اوپا سے وہ آجائے نا چھلکا آجائے نا تو اس کو نا اینٹی فنگسائیڈ پانی میں ملا کے تھوڑے ڈبو کر رکھنا ہے پندرہ میں ڈبو کر رکھنا ہے اور پھر اس کو نکال کے نا پھر اس کو ڈبو کرنا ہے یہ سب سے امپورٹ بات ہے کہ یہ سکسیسفل نہیں ہوگا اگر اسی ٹائم اس کو کاٹ کے نا اسی ٹائم لگا دو گے تو پھر یہ مات جائے گا کوئی اس کا چانس نہیں ہوگا گروہ ہونے کا تو یہ سب سے امپورٹن بات ہے کہ بنانا پہ فروٹ صرف ایک ہی دفعہ لگتا ہے تو اس کو جو مدر پانٹ ہو لگنے کے بعد مدر پانٹ کو کاٹنا پڑتا ہے اس کا بیبیس کیسے الگ کرتے ہیں اس کے بیبیس کو مدر پانٹ سیدھے کے یہاں سے کٹا ہوئے مدر پانٹ سے الگ کر کے اس کو سکانے کے لئے رکھ دینا ہے اس پہ جیسے یہ اس پر چھلکا آجائے ہیں تو اس کو ایک انٹی فنگسائیٹ پودر میں ڈال کے پانی میں ملا آکے تھوڑا سا اس کو آدھے گھنٹے یا پندرہ میڈ کے رکھ کے اس کو پھر وہ کٹنا ہے تاکہ اس کو فنگس نہ لگے کیونکہ یہ بہت جلدی فنگس پکٹتا ہے اس کو دسمبہ میں اچھی خاصی خار ڈالنی ہے اور اس کو پانی بہت کام دینا ہے کیونکہ یہ سارا کے سارا نا وہ ہوتا ہے پانی سے بھرا ہوتا ہے اس کی لکڑی تو ہوتی نہیں ہے جو آگے آپ نے سنا ہوگا کہ بنانا کی لکڑی نہیں ہوتی تو اس کی لکڑی ہوتی نہیں اس کا سارا کے سارا یہ ریش ہوتا ہے جس میں پانی بھرا ہوتا ہے تو اگر آپ اس کو زیادہ پانی ڈو گی نا تو یہ گل جائے گا تو یہ گروہ نہیں کرے گا تو اس کو مدر کو بھی کٹنے کے بعد بچہ لکڑنے کے بعد پانی کام دینا ہے اور اس کو بھی سکاننا ہے تاکہ وہ بھی ہیل ہو جاؤ یہ بھی ہیل ہو جاؤ دونوں ہیل ہو جائیں تو یہ تیس کی کیا ہے اس کو پانی کم دینا ہے اس کا فول سان پسند ہے یہ بہار میں فروٹنگ کرتا ہے فروٹنگ صرف ایک دفعہ ہوگی اس پر فروٹنگ کرنے بعد اس کو کٹنا پڑے گا اور جیسے ہی وہ کٹ لو نا اس کو ہیل ہونے دو اس کا اگر فروٹنگ بے بی بی الگ کرنا ہے تو وہ بیسٹ منت کونس ہوتا ہے دسمبر ہوتا ہے دسمبر اور جنوری بیسٹ منت ہے تاکہ اس کو تائم لے اور جیسے ہی یہ نا ہیل ہو جائے نا یہاں سے دونوں تو پھر جائے کے اس کو پانی میں وہ ڈالنا ہے اس کو وہ کرنا ہے اور اس میں پانی پھر جائے کے ڈالنا ہے اس کو بڑا پلانٹ اس کو بھی پانی نہیں دینا اگر اسے بے بھیلہ لکھی ہے کیونکہ وہ اس میں کٹ ریسے سے اس میں فنگس چلی جائے گی اس بات کا خیال رکھنا ہے تو امید کہتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو بسان رہی ہوگی ہے کہ آپ کو ایک قیسچن ہے تو پلیس پلیس کمنٹ بلو سانکس و وچنگ بائی